السلام علیکم سٹوڈنٹس لازت ٹائم ہم نے اس کے فور پیراغرافز پڑھے تھے اس لیسن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ فرس ٹیونک کے اب اس کا آگے فائف جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر مشہور تھے اپنے انصاف کی وجہ سے یہاں تک کہ جو جوز جوز کہتے ہیں یہودی یہودی آپ کے پاس بیٹر انیمیز بیٹر کہتے ہیں سخترین آپ کے سخت دشمن تھے وہ کیا کرتے تھے اپنے مقدمات اپنے مقدمات آپ کے پاس لائے کرتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے ان مقدمات کیا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے اکارڈنس کہتے ہیں فیصلہ فرمانا ان کی وضاحت کر دینا کس کے اکارڈنگ ٹو جوشلا یہودیوں کا جو قوانین تھے ان کے مطابق اس کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے تو یہ کیا بنے گا با محابرہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لئے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی بھی جو کہ آپ کے سخت دشمن تھے آپ کے پاس مقدمات لائے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی قانون کے مطابق یہودی قانون کے مطابق مقدمات کا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے اچھا آگے کہتے ہیں آپ بہت سختی سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ایک کامس میں اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ آپ کے پاس اگر وہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوں تو کہتے ہیں کہ ایدھا جج بیٹوین دیم آپ ان کے ترمیان فیصلہ فرما دیں اور ڈیکلائنٹو انٹرفیر یا آپ مداخلت نہ کریں یعنی اس میں کیا ہوگا اس کا با محاورہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سختی سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل فرمایا کرتے تھے اگر وہ یہ یہاں سے کامس سے کامس سے شروع کامس سے سٹارٹ ہو جائے گا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے یا مداخلت کرنے سے انکار فرما دیا کریں ٹھیک ہے اگلا آپ آ جاتا ہے کہ اگر آپ جج جج ان ایکویٹی بٹوین دیم فار گارڈ لووز دوز دوز اچھا اب یہ لاس میں ہمارا رہا گیا تھا اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن رہے گی تھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں مداخلت ان سے انکار فرما دیں گے تو ان کا کیا ہوگا اگر آپ انکار اگر آپ انکار کر دیں گے تو وہ ڈیکلائن کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا دے کانناٹ ہرٹ یو اندالیس تو وہ کم از کم یا آخر کار آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ضرر نہیں پہنچائیں گے ٹھیک ہے اگلے میں آ جاتا ہے کیا اگر آپ فیصلہ کریں یا آپ منصف ہوں تو اگر آپ فیصلہ سرمائیں تو ان کے درمیان اخلاقی اصولوں پر مبنی کیا کہتے ہیں اگر آپ فیصلہ کریں جج انیکویٹی تو برابری کو مدنظر رکھتے ہوئے ان میں برابری کا فیصلہ فرمائیں اخلاقی اصولوں پر مبنین صاف کے تحت فیصلہ فرمائیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان سے محبت فرماتا ہے جو اخلاقی اصولوں پر مبنین صاف کے تحت فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے فار گارڈ لفز دوز جج انیکویٹی اللہ تعالی محبت فرماتا ہے ان سے جو انصاف کے سلوں پر مبنین فیصلہ فرماتے ہیں یہ ہمارا پیرہ نمبر فائف ہو گیا آگے سکس ہے